پر ہم یکم فروری سے پانچ فروری تک لائیو ٹرانسمیشن کا یہ خصوصی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ جاری ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوکے میں کسی بھی ٹی وی چینل کی کشمیر ایشو پر یہ سب سے بڑی لائیو نشریات ہیں اور آج ہم پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے سٹوڈیو میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ایک اہم بین القوامی ایشو ہے بھارتی جاریت بربریت اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم و سطح کی انتہا ایک عالمی سطح پر ایک اہم حقیقت ہے اور دیکھنا اس بات کو ہے کہ دنیا کی بڑی عالمی قوتیں اس ایشو پر خاموش کیوں ہیں اور ستر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اور لاکھوں کشمیریوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے باوجود ابھی تاکہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کیا گیا کیا وجہ ہے کہ ستر سال پہلے ہی اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا یا جان بوجھ کر اس کانفلکٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ان سب ایشوز پر بات کریں گے آج کے ہمارے پروگرام میں اور میں آپ کو میرے ساتھ اس پروگرام میں آج ایک انتہائی اہم مہمان میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب ان سے واقف ہیں میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں سردار عبدالقیوم خان صاحب مرہوم جو بلہ شبہ کشمیری اور پاکستانی لیڈرشپ میں ایک سب سے بڑا نام ہے اور ان کے صاحبزادے دو دفعہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور صدر ہیں آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار عطیق احمد خان صاحب سردار صاحب بہت شکریہ میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں آپ نے ہمیں اپنی اتنی مصروف تمیٹمنٹ میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا بہت شکریہ آپ سردار صاحب تھوڑا سا میں نے آپ کو تعرف کرا دوں کہ ہم نے اے ون ٹی وی اور آج نیوز نے یہ کنفرنری سے پانچ فروری تک یہ سلسلہ شروع کیا ہے کشمیر کے ساتھ سے یک جہتی کے طور پر منانے کے لیے اور ہم روزانہ اپنے سٹوڈیو سے لائف ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں سلسلے میں اور آپ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں گے جو ایشوز ہیں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو پانچ فروری کا دن ہے جو کہ حکومت پاکستان نے یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے طور پر جس کا اعلان کیا ہوا ہے اب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا پھر کچھ وقفے کے بعد قادی حسین عمد صاحب نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا تو تھوڑا سا اس کا بیگرانڈ بتائی ہے اور یہ بتائی ہے کہ اس سے کشمیر کو یا کشمیر کی جو جدوجہد اعدادی ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے سر ایساں آپ کو بہت شکریہ اور میں ایون ٹی وی اور آئی بیوز کا بھی اور یہ جو میرثن سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے جکتی تھی کیسے پروڑام کے لیے اس کا مخاص طور پر آپ کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کی بڑی اہمیت اور بڑی ضرورتی دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے پانچ پرونے یوم یکجیتی کے حالے سے بات کی تو اس کے بارے میں ایک تو یہ بالوم ہونا چاہیے کہ زرفکار علی بھٹو صاحبہ جو قال دی تھی وہ پاکستانی عوام کی کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کیلئے نہیں تھی بلکہ وہ بنیادی طور پر قال یہ تھی کہ ہندوستان کا بیپرا پروپوگنڈا تھا مجھے کی پاکستان چلا گیا ہوا تھا شبلہ مائتے کی بات تھی ہمارے دوے ہزار پھوجی کہہ دی تھے تو اس دور میں کشمیر کے اندر ایک ہندوستان کا پروپوگنڈا تھا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ تعلق سے مایوس ہو گئے تو بھٹو صاحب جو کہ بڑی کارٹ کی شخصیت تھے ایک بیدری شخص تھے دور تک دیکھنے سننے کے صلاحیت رکھتے تھے تو انہوں نے ہندوستان کی اس پروپوگنڈے کو زائل کرنے کے لیے قال یہ دی تھی کہ جمہور کشمیر کے لوگ آر اور پار دونوں طرف ایک کسی دن ہرتال کریں اور پاکستان کے ساتھ یکشیدی کے مظاہرہ کریں اور اس کی تیدید کریں وہ ہرتال جو تھی وہ ریاستہ جمہور کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی موسطر ترین اور کامیاب ترین ہرتال تھی ایک تو یہ بات ہو گئی یہ جو پانچ فروری ہے اس کے بانی بنیادی طور پر جماعت اصحاب پاکستان کے صاحب کمیر مرحوم کازی و سینبت صاحب اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کریں اس ایک جیدی کا بھی اسی طرح کا مقصد تھا جس طرح کہ بھوٹر صاحب نے اس طرح تاریخ کو بھاکے جمہور کشمیر کے عوام کو ہرتال کرنے کے لیے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آکھ اپنی محمد کا اعظام کر سکیں بلکل اسی طرح کازی صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا کہ ہندوستان کا پرکو گنڈا تھا کہ پاکستان میں کئی دفعہ جب آگوی دباؤ پڑتا ہے تو حکومت کشمیر کے مسئلے پر خاموش ہو جاتی ہیں کئی دفعہ سست پڑ جاتی ہیں اس سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا ہے اور کشمیری میں مایوسی پیدا کرتا ہے کہ حکومت حرم پڑ گئی فورن آفیس نہیں موڑ رہا قدر واردگری ہو رہی اس پر خاموش ہیں تو ایسے بہو کے پر کازی و سہرمت صاحب نے ایک بڑی ممرانہ بصیرت والا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا اعتمام کیا جائے کہ پاکستان عوامی سطح پر پاکستانیوں کی سطح پر جب وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جگزیتی کا مظاہرہ کریں تو وہ پانچ پر انہوں نے شروع کی اس کے بعد پجاب میں مینواز شریف صاحب تھے وزیر اعلیٰ وہ بیچ میں آئے اس کے بعد میرزی بھٹو صاحب تھی مرکز میں کاری حیثیت بھی کار بن گئی قومی سطح کا فرورہ بن گیا اور یہ جو ہے اس طرح پاکستانی عوام کی یہ حیثیتی اس کا آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا اثرات کیا پڑتے ہیں اس کے بے پناہ اثرات پڑتے ہیں ایک تو پہلا اثر یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا جوش اور جذبہ دیکھ کر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہر عقوبت کو اگر وہ کشمیر پر درست کام کر رہی ہے تو اسے تقریب پہنچتی ہے اگر سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اسے اپنی سست روی دور کر رہے کا ڈوٹس ملتا ہے اور اگر خابوش ہو گئی ہے تازیانے کا کام کرتی ہے اور اسے آسرے نو اس کام پر آبادہ کرتی ہے کہ یہ کام پاکستانی عوام قبول نہیں کر رہے یہ ہے اس کا پاکستانی عوام داخلی اثر جب وہ کشمیر کے بحاظت پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ جو مضامتکار ہیں ان کے حسنے جوہر ہو جاتے ہیں ان کو نیز زندگی اور توانائی مل جاتی ہے اور انہیں اس بات کا اندازہ اور یقین ہو جاتا ہے کہ چلیے کوئی بات نہیں کسی حقوقتی کو مجبوری ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے عوام کی کوئی مجبوری نہیں ہے پاکستان کے بائیس کلور مرد وزن جو ہیں وہ مقروضہ جب وہ کشمیر کی تحریک اور تحریک کے آزادی اور عوام کے ساتھ کھڑے تو یہ آر اور پار کی بات کے ساتھ ساتھ اندوستان کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر عالمی پرادری کے لیے ایک پیغام ہے اسلام بعد میں دنیا بردی صورت خان ہے میڈیا ہے اور دوسرے نٹ ورکس ہیں انجیوز ہیں، تھنک ٹیکس ہیں تو سب کو یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام عوامی سطح پر جس تحریک کو اتنی بڑی تعاید و حمایت آصل ہو اور جو تحریک اندوستان کی آٹھ لاکھ فوج کے پورے جوروں کے شدد کے بارے بھی کمزور نہ پڑی ہو تو دنیا کوئی بیسے جاتا ہے کہ تحریک قائم رہے گی چلتی رہے گی تا وقت ہے کہ یہ حل نہیں ہوئی اس لیے اس کے حل کی اہمیت ہے تو اس کے کئی پہلو ہیں یہ دن بہت اہمیت کا حمل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو مناتے رہنا چاہیے اور اور زیادہ تو اس کو اتشام سے بننا چاہیے زیادہ ذوق و شوق سے بننا چاہیے بلکل درست کا آپ نے سرداد صاحب لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ستر سال کارسہ گزر چکا ہے لاکھوں قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جا چکا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں اور ازاد کشمیر کی حکومتیں ستر سال سے اس مسئلے کو حل کرانے میں ناکام ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا اس کی کوئی سکریٹیجی کا فکتان ہے کوئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ بھی دو دفعہ بزیر آزم رہ چکے ہیں ازاد کشمیر کے اور ظاہر آپ کی فیملی میں کافی لمبار سا اقتدار میں رہی تو کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومتیں پاکستان کی حکومت ہے اور ازاد کشمیر کی حکومت ہے ستر سال سے کیوں فیل ہو گئی اس مسئلے میں بہت تین بات ہے سہرائے صاحب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قوموں کو جو آزادی کی تحریکیں ہیں دنیا بھرہ چلنے والے جتنی تحریک ہیں ان سب کو کوئی یہ جو آپ کا اینویل کلینڈر ہے اس کے حساب سے کبھی ناپا طولہ نہیں چاہتا دنیا کی کوئی قوم ہندوستان پاکستان کو آزادی کی طرح سے بات ملی کہ جس ملک میں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں صرف ایک مذاقرات کی بیس تک پہنچنے کے لیے انگلینڈ کو اور آئرلینڈ کو کئی سو سال لگے صرف اس بات پر پہنچنے کے لیے کہ امینا مذاقرات کر رہے ہیں دنیا کی کوئی بھی تحریک جو ہے ایک تو یہ ہے کہ قوم زندگی کی تحریک ہے اسی طرح تبلیل عصے تک جو جاری رہتی ایک بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا بالکل درستنی ہوگا اقایق کے مرافع ہوگا کہ ہم آج بھئی کھڑے جہاں ساتھ سال پہلے کھڑے تھے ایسا بالکل نہیں تھا خدا کے خود و کرم سے آج مسئلہ کشمی جو ہے اوائی سی کے اوپر موجود ہے یورپین پارلیمنٹ میں موجود ہے ہاؤس آف کامر میں موجود ہے امریکن سینٹ میں موجود ہے کانگرس میں موجود ہے اکواہ میں متحدہ میں موجود ہے اور دنیا کے تمام امپارٹن کیاپیٹنز میں ایک نیوگل فلیش پینٹ کی ایسید سے موجود ہے آج ہندوستان کی نیو یارک ٹرائمز کے مطابق مقوضہ کشمیر میں نیو یارک ٹرائمز کے مین ایڈیٹوریل کے مطابق ہندوستانی فوج کی تعداد ساتھ لاکھ سے زائد ہے یہ دنیا کی ہائیسٹ ملٹی کانسنٹیشن ہے ہم ستہ سال پہلے والی پوزیشن میں نہیں کھڑے ہوئے آج جو ہے ہم اللہ کے فضل کرم سے تحریک آزادی ایسے مقام پر پہنچ ہوئی ہے جس میں ساری دنیا میں ہندوستان کو ایکسپوز کر دیا یہ دوسری بات تیسری بات جو آپ نے گئی تو یہ معاملہ صرف پاکستان کی حکومت کے اور ہندوستان کی اور آزاد کی حکومت کے حل کرنے کا نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ شیبلہ بائیدے سے پہلے یہ مسئلہ بائی لیٹر تھا ہی نہیں یہ دو طرفہ تعلقان کا معاملہ تھا ہی نہیں کہ اس کو پاکستان کی ترادر میں دیکھا جائے نمبر دو یہ کہ مظفر آباد کی حکومت کا جو کام ہے وہ جو سیکیورٹی کانسل کے ممران کا کام ہے جو پرطانی امریکہ فرانس اور جرمی کر کے رکھنے کا کام ہے وہ مظفر آباد اور اسلامباد کی حکومتیں نہیں کر سکتی مظفر آباد اور اسلامباد کی حکومتیں اپنا میں اسے کا کام کر سکتی ہے آزاد کشمیر میں کسی کی بھی حکومت ہو ایک داخلی یقجیدی موجود ہے اللہ کے فضل کرم سے ہندوستانی قبضے کے خلاف تعلیم سیز فائر لائنگ کے خلاف عرضی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھاجرین کی آمدرہ اس تمام بات کے باوجود اللہ کے فضل کرم سے آزاد کشمیر میں تمام بوت ہے مخالف اور مطابق ہندوستانی قبضے کے خلاف تعلیم آزاد کے معاملے میں متفق ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے معاملے میں متفق ہے اور اسی طرح پاکستان کے ساتھ جگزیدی کا جو عمل ہے وہ بجائید عمل سردار کر قیوم حان صاحب اور کشمیر بنے گا پاکستان کا دیا وہ نارا جو ہے اسے ساری جیسے جب وہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جگزیدی کی عمل کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان جبرن اس میں رکھنے ڈال رہا ہے لیکن یہ نظریاتی اور فکری طور پر اور سیاسی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ گریٹ ڈیوائیڈ آف سب کانٹینٹ کا تسلسل ہے آزادی ہند کے نام غمل ایجنڈے کا حصہ ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جب ہندوستان کا جبر بڑھ گیا اور یہ مشہد پاکستان بھنگلہ دیش بڑھ گیا تو بھنگلہ دیش اور سندو دیش اور کاشر دیش اور فیش مار باتیں بیچ میں آگئی وہی حدود ترمینالوجیز تو اس وقت صدار بلکیوں خانے کے فیر بڑھ گیا پاکستان کیا کر ایک ایسی سیاسی ڈریکشن دے دی کہ جس کے نتیجے میں سیاسی طور پر دنزیاتی طور پر فکری طور پر اللہ تعالیٰ کے حضر و قرم سے وہ یقجیتی پوجود ہے اور پھر ایک اس سے ایک اور پہلو ہے اس کا وہ پہلو یہ ہے کہ سوویٹ یونٹ کی بوجودگی میں حدوستان وغیر بھی دنیا کو کامیونزم سے خوفزارہ کر کے بلیک بیل کرتا تھا اور سوویٹ یونٹ کی ڈسمنبر ہونے کے بعد چائنہ کے نام پر کمی سی پیک کے خلاف کمی چائنیز کے خلاف کمی چائنہ کے اس کے خلاف ایک تاثر دے کے تو مغربی دنیا کو جو ہے وہ بیگائل کرتا ہے بیفوڈ کرتا ہے دوخہ دی کرتا ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں نائن ڈیلیون کے بعد دنیا میں بے شمار جو اسطلاحات تھی بے شمار پیمانے جو تبدیل ہو گئے بے شمار چیزوں کی شکل و صورت حال وڑیت تبدیل ہو گیا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سارے فیکٹرز کو ملا کے دیکھنا چاہیے یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں کے کرنے کا جو کام تھا وہ سب حکومتوں نے ٹھیک ترین نہیں کیا آزاد کشویر کی حکومت تو تو آزاد کشویر کے اس حد تک کہ جہاں تک آزاد کشویر میں ایک وقت پیسہ تھا کہ سرکاری طور پر فورن آفیس نے آزاد کشویر حکومت کو چیٹھی لگی کہ مسئلہ کشویر کے اوپر کسی قسم کی کو بات نہ کی جائے کہ یہ پاکستان کا حضرت خارجہ کا ماملہ ہے ایک وقت میں حکومت پاکستان نے آزاد کشویر حکومت کو ماضی میں ایک وقت لکھا وہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ کشویر کے لوگ اور آزاد کشویر کے حکمران بیرونی دنیا میں مسئلہ کشویر کے اوپر گفتگو نہ کیا کریں اس لیے کہ یہ کام پاکستان کی مضارت کے خارجہ کے کرنے کا ہے یہاں سے کشویر کی عدد کو سٹرگر کرنا پڑی اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جس وقت خود حکومت پاکستان اور مضارت کے خارجہ نے مجاہد اول سدار محمد قیوم خانصہ کو خد لکھا کہ مسئلہ کشویر پر مفود بیجنے ہیں بیجنا چاہیے آپ کی سربراہی میں ہو یا آپ کی رینمائی میں ہو یہ کرنا چاہیے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جنرمشتر کے زمانے میں خود مجاہد اول سردار پر قیوم خانصہ کو پاکستان کی سردارتی قومی کشویر کمیٹی کا سبرہ مگرر کیا گیا تو یہ کیا تمیت سفر ہے یہ نئی نسل کو چونکہ بیچ کے نشیب و فراز کا جب آپ کسی بات پر ریسرچ کیوں کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں یہ میڈیا آج کتنا بائیمنٹ ہے کتنا زوردار ہے لیکن یہ کس کو یاد ہے کہ کل پی ٹی بی کے سوا کوئی اور چیزی لکانی میڈیا میں نہیں تھی تو پی ٹی بی کے اس کردار کو آپ نیز میں سے دکھال دیں کہ جہاں سے اس سے پوری ایک درس نیاز کرنے سارے پاکستان کو میاں کی اور میڈیا چلتا ہے اتنے چیلس چلتے ہیں تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے یہ بڑا طویل سفر ہے اور آج تحریک آزاد یہ کشمیر کہ ہی دوستان نردرہ بودی جیسا شخص جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں ایکسپوز ہو گیا سیرنگر کے الیکس میں ایکسپوز ہو گیا کبھی کہتا ہے جی سرزیکل سٹائیک ہی ہے سارے دنیا کے میڈیا نے جا کے دیکھا کہ شالو پڑھ کے دونوں طرف پار اور آر لوگوں کو تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے آج تحریک آزادیہ سے مقام پر پہنچ ہوئی ہے کہ ہندوستان اتجاج کر رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خاندر شاہ بحمود قرحی صاحب کیوں یومی یگزیدی میں ہاؤس آف کامنز میں جو ہے جہاں پیٹھتے بات کرتے ہیں اور کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں اور برطانی حکومت کو ہندوستان کو اس پر مازد کرنا پڑی جو میڈیا کی ریپورٹ سے مجھے جو سرکاری خبر معلوم نہیں ہے لیکن جو بات آپ کے برئی علم میں ہے میڈیا کے ذریعے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس میں جمعہ مقوضہ جمعہ کشمیر کے عوام کے شیلان لوگی قربانیاں ہیں قید و بند ہیں اور تحریک مزامت کی قیادت ہے حریت کامنز کی قیادت ہے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں گلگز بلتستان کے لوگ ہیں لداخ کے مہاجرین ہیں جمعہ کشمیر کے مہاجرین ہیں کشمیری تارکی نے وطن ہے یہ ساری چیزوں کو اپنی درجہ آپ کو اپنا مارجن دینا پڑے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا جنرل پرویز مشرف صاحب کا بھی اور ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے اس بارے میں اور خاص طور پر جنرل مشرف صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک فارمولا پیش کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ ان کا فارمولا بڑا ہائی لائٹ بھی ہوا تھا اور مجھے یاد ہے آپ نے بھی اس پہ بہت زیادہ بیانات دیئے تھے وہ تھوڑا شیئر کریں گے کہ وہ کیا وہ فارمولا کیا تھا پہلی بنیادی بازی آئی کہ پرویز مشرف کا کوئی فارمولا نہیں تھا جنرل مشرف سے کچھ تجاویز دی تھی وہ تجاویز جنرل پرویز مشرف کے اپنی بلکل نہیں تھی یہ بات سمجھنا چاہیے بات کیا ساتھ ساتھ بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی آدمی کے ایسے برے کام کو گھنگوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے یہ جو پرویز مشرف صاحب میں بات کی تھی وہ فاروق کٹھواری صاحب ایک بڑے معروف کشمیری ہے محکوز اور کشمیری سے ان کا تعلق ہے اور وہ امریکہ میں ہے نیو یارک بیسٹ ہے اور بہت بڑے بسنس پہنے ہیں ان کا ایک کشمیر سٹیڈی گروپ ہے اس میں امریکہ کا بڑے ٹاپ کلاس شواز برگ اور بڑے بڑے نام تھے جو اس گروپ کے اندر تھے ایکسپرڈ سے انہوں نے اس کشمیر سٹیڈی گروپ نے تجاویز بر تربیہ دی گوش جنگہ انہوں نے ہندوستان پاکستان اور کشمیری قیادت کے ساتھ انہوں نے گفتور میں زیرے بحث لایا تھا اس کے بعد وہ بات جب پرویز مشرف کنونس ہوئے کہ یہ تجاویز تو اسے فروڈ کرنی چاہئے تو انہوں نے اس پر بات کی اور آپ نے پوچھا کہ بات ہے کیا تھی اہم نکاح جی اتھر کی جار بات ہے کی بڑی بنیادی ایک تو یہ تھا کہ ری ایڈیفیکیشن آمدہ ریجنز کہ ریجن کون کون سے کشمیر کی مثلا ہم کہتے ہیں کہ جہازان کشمیر ہے گلد بلکستان ہے سیرنگر ہے جمہو ہے لداخہ اور کارگل ہے یہ پانچ جیگرافک ایک انڈیٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی یہ بڑی ہیں لیکن بہت بڑے بات جگہ آبادی زیادہ بات جگہ رکھان زیادہ لیکن یہ ایک پانچ اس کی قائعیں اس جورافیہی کی قائعیں تو انہوں نے کہا کہ ری ایڈیفیکیشن آمدہ ریجن کیا جائے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کہا کہ سلف گورننس کی جائے سلف گورننس یہ ہے کہ جو جہاں ہے جو خطہ بھی ہے اس میں اپنے مقامی حالات کے مطابق اس کو ایمپاور کیا جائے دو باتیں تیساں انہوں نے کہا کہ انٹرک کشمید ٹریڈ اور ٹریور ہونا چاہیے کہ ان سارے خطوں کے اندر آر بار تجارہ تام دورہ باہر ہونی چاہیے اور ڈیوائیڈ فیملیز کو ری یونائٹ کرنا چاہیے اس کو ہونا چاہیے چوتھی بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہی کہ مسئلہ کشمید کے اوپر کوئی ایسا میکنزم عبادت کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس کے ریاستہ جمعوں کشمید کے تمام یونائٹس کے لوگ کو نمائندی کرنے کا حق ملے اور وہ پاکستان حجوستان کے درمیان ہوڑا لے مزاکرات میں ایسوسیٹ کریں اس لیے یہ فود فر تھار تھا سجیشنس دی لیکن اس کے پیچھے بنیادی طور پر کشمید سٹیڈی گروپ تھا اور فاروق کٹفاری صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور وہ گروپ یہ ہے امریکن پیس ضرور تھا اور انہوں نے جب یہ بات کی آپ اس سے اندل ہوئے گئے یہ کہ انہوں نے یہ بات کیا ہے تو ساری دنیا میں اس کے حوالے سے بات کی جاتا اس نے مدد کیا نہیں کی لیکن دنیا بھر میں اس کے حوالے سے جو ہے ایک 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 اکنالوجمنٹ ہوئی کسی نے اپریشیٹ کیا کسی نے کچھ کیا زیادہ تر زیادہ تر لوگوں نے اس وقت اس پہ کریٹسائز اس لیے کیا کہ تھی وہ پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھا کشمیر علیہ لے لے اور آدھا پاکستان کو لے لے وہ اس تناظر میں لوگ اس کا انیلیسس کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب کو تجاویز میں پہلی بنیادی بات یہ تھی کہ تقسیم کشمیر دور دور تک جو اس میں رگاوٹ تھی کہ سلف گورنس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہیں وہاں موجود ہیں سٹیٹ آف جمعور کشمیر موجود ہیں اور تقسیم بھی بات نہ ہو ورنہ تو جو تجاویز ماضی میں رہی ہیں ان تجاویز میں تقسیم کشمیر بے شمار تجاویز ہے نا کشمیر پر ایک ایک تجویز رائٹ آف سل ریٹرمنیشن کی ہے اس تسوا پر رائے کی ہے تقسیم کی ہے کنڈومینیم کی ہے ٹرسٹی شیف کی ہے لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر پرانے کی ہے یہ سیز فائر لائن تھی پہلے ہم مصرل برافیس کو آج بھی شیف فائر لائن کہتی ہے لیکن یہ شیف فائر لائن آف کنٹرول ہو گئی لائن آف کنٹرول اسی ہو گئی کہ بعد بھی ان دستان کی خواہشت کی انٹرنیشنل بارڈر پر آیا جائے اسی لئے انہیں آہستہ اس پر بارڈرن بگانے کی بھی کوشش کی تو یہ میں کوئی یہ بات یعنی جتنی بات میرے علم ہے میں کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرویز مشرف صاحب کی انتجاویز کو پاکستان کی داخلی سیاست کے تلاظر میں دیکھا جانا چاہیے بیل اقوامی تلاظر میں دیکھا جانا چاہیے اور جو بات میرے علم میں ہے وہ یہ ہے یہ کشمیر سٹیڈی گروپ فاروق کٹفاری صاحب کی ایک سٹیڈی گروپ کی سٹیڈی تھی اور اس میں دنیا کے ٹاپ پلاوس ایکسپورٹ امیریکنز اور ویسٹرن انٹیلیکچولز تھے جنہوں نے اس کو سٹیڈی کر کے آر پار لوگوں سے بات کی اور ایک فضاء ہمار کی سردار صاحب ادھر چھوٹی سی بریک کا وقت ہے تو ناظرین اس وقت آل جمہور کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر اور ازاد کشمیر کے سابقہ وزیر رضم جناب سردار عطیق احمد خان صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ہیں ادھر ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ بریک کے بعد بھی سردار صاحب کے ساتھ جانا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام موسیقی